بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستو کو ایک ڈف اپیر ٹکنالوجی انفارمیشن چینل میں خوش حمدید کہتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی جنریٹرز ایسی جنریٹرز بیسکلی کام خصرہ کرتا ہے اور اس کا کیا سٹرکچر ہوتا ہے اور ہم اس کو انشاءاللہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیسکس اس کو سمجھیں گے تو جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو قائن ڈی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل ایکن پر بھی پریس کریے تاکہ تمام نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ سبھی دوستو کو واسہ آنی دیتا ہے تو چھلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ایسی جنریٹرز ایسی جنریٹرز کا کیا مطلب ایسی مینز آلٹرنیٹنگ کرٹ ٹھیک ہے جنریٹر جو جنریٹ کرتا ہے اس کا تو نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسی کو جنریٹ کرتا ہے ایسی کیا ہوتا ہے الٹرنیٹنگ کرٹ الٹرنیٹر کرٹ ہوتا ہے جو چینج ہوتے رہتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم آگے جا کے اس کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے جنریٹر کا مطلب ہے جنریٹ کرنا جنریٹر بہت ساری چیزوں کی جنریٹر ہو سکتے ہیں money جنریٹر اس کے علاوہ اور سی code جنریٹر password جنریٹر اس کے علاوہ بہت سارے جنریٹر ہو سکتے ہیں تو یہ جنریٹر جو اس کے ساتھ یہاں پر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسی کو جنریٹ کرتا ہے مطلب پیتا کرتا ہے ٹھیک ہے پروڈیوز کرتا ہے جنریٹر کا جو سیمپل ڈیپی نیشن ہے وہ کیا ہے جنریٹر is a device which convert mechanical energy into electrical energy جنریٹر وہ device ہے جو ہمارا mechanical energy کو electrical energy میں convert کرتے ہیں وہ کس طرح جو ہمارا mechanical energy ہوتا ہے اس میں ہمارے ساتھ بہت سارے چیزیں آسکتے ہیں engine بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ڈیوٹ کا پانی بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے چیزیں بھی ہو سکتے ہیں وائنٹرمائنٹ بھی ہو سکتا ہے جو ہوا کی مدد سے گھونتا ہے بہت سارے چیزیں ہو سکتا ہیں mechanical energy ٹھیک ہے جو جنریٹر وہ چیز ہے وہ device ہے وہ آلہ ہے جو ہمارا mechanical energy کو electrical energy میں convert کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ تو یہ question کریں گے کہ engine جو ہے وہ تو diesel پر چلتا ہے پٹور پر چلتا ہے تو پھر وہ engine جو ہے وہ اس طرح چیز ہے کہ وہ fuel کو chemical energy کو convert کرتا ہے mechanical energy جو ہماری tiles کو wheels کو گھوماتا ہے اور ہم آگی کی طرف move کرتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک الیدہ topic ہے لیکن آج کا ہمارا جو topic ہے generator is a device which convert mechanical energy into electrical energy ٹھیک ہے اس کا جو wise versa ہے وہ ہمارا motor بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے induction motor رہتے ہیں وہ ہمارا electrical power لے کے ہم کو mechanical power دیتا ہے جس کے ذریعے سے ہم industrial چلاتے ہیں بیٹ کو lift کرتے ہیں اس کے علاوہ آج کل تو بہت سارے گاڑیوں میں بھی آئی ہے ٹھیک ہے motors اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں ہم motor یوز کرتے ہیں اس کو ہم electrical supply دے دیتے ہیں اور ہم کو output میں جو ہے mechanical supply لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو output دے دیتے ہیں تو آج ہمارے ٹاپک یہ generator کی کہ generator AC generator کس طرح کام کرتا ہے اس میں ایک مختلف قسم کے generator ہے ایک ہے electromagnetic generator ایک permanent magnetic generator ٹھیکی دوستو تو یہ ہم آگے نئی ویڈیوز میں انشاءاللہ پڑھیں گے جو generator کام کرتا ہے وہ کس طرح کرتا ہے دو magnetic poles کے اندر جو ایک نارت ہے ایک صوت ہے ایک نارت ہوتا ہے ایک صوت ٹھیک ہے جو نارت ہوتا ہے وہ نارت کو repel کرتا ہے اور جو صوت ہے وہ صوت کو repel کرتا ہے اگر ایک نارت ہو اور ایک سوت ہو تو یہ ایک دوسرے کو attract کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو کیونکہ اس کے اوپر نیکیٹیو چارج ہوتا ہے اس کے اوپر بسٹیو چارج ہوتا ہے بسٹیو چارجر ہمیشہ نیکیٹیو چارج کو attract کرتا ہے ٹھیک ہے سیم چارجز ایک دوسرے کو repel کرتا یہ ہمارا نارت پول ہے یہ ہمارا سوت پول ہے نارت پول کے جو مگنیٹک لائنز بنتے ہیں یہ ہمیشہ کے طور پر ہمارا ایک مگنیٹک بار ہے ٹھیک ہے ایک سیلس کا نارت ہے ایک اس کا سوت ہے تو ہمیشہ جو ہمارے مگنیٹک لائنز بنے گی لائن آف مووو کرے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو نارت ہے سوت کو اٹھرے کر ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا نارت پول ہے جو ایک نارت پول ہو اور ایک سوت پول ہو اور اس کے درمیان ہم ایک کنڈکٹر رکھتے کنڈکٹر رکھیں اور اس کو گمائیں تب کسی کی جو مگنیٹک لائنز جو میں نے بتایا یہ نارت سے سوت کی طرف موو کرتا ہے تو آلیڈی یہاں پر مگنیٹک لائنز بنے ہوئے ہیں آلیڈی یہاں پر مگنیٹک لائنز بنے ہوئے ہیں اگر ہم اس کے اندر ایک کنڈکٹر کو رکھیں اور اس کو گھمائیں تو جو مگنیٹک لائنز آف 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 کنڈکٹر کنڈکٹر لائنز آف 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 اس کے اندر الیکٹرون ہے جب اس کے اوپر فورس لگنا شروع ہو جاتا ہے مگنیٹس کا مگنیٹس لائنز اس کے اوپر آ جاتے ہیں تو یہ الیکٹرون اس طرح موو کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں ایسی اولٹیج ایسی اولٹیج کس طرح پیدا ہوتا ہے ایسی اولٹیج اس طرح پیدا ہوتا ہے جو مگنیٹس لائنز اوپرس ہے یہ جو کنڈکٹر کو کٹ کرتا ہے یہ جو کنڈکٹر کے اندر جو فری الیکٹرون ہے وہ موو کرنا شروع کر دیتا ہے جب الیکٹرون کا فلو شروع ہو جاتا ہے تو ہمارا ہمارے ساتھ ایسی اولٹیج جنرےٹ ہو رہا ہے پھر اس کو ایسی کس طرح کہتے ہیں ایسی اس کو انس لئے کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا روٹر ہے یہ جو ہمارا روٹر ہوتا ہے اس میں اس طرح کی وائنڈنگ کی ہوئی روٹر ہے یہ ہمارا سٹیٹر ہے یہ ہمارا روٹر ہے جو ہمارا جنرےٹر کا کپلیٹ سٹرچر ہوتا ہے یہ روٹر اس کے اندر فیٹ ہوتا ہے جب یہ روٹر اس کے اندر فیٹ ہوتا ہے تو یہاں پر جو وائنڈنگ کی ہوئی روٹر ہے یہ الیکٹر میکنیٹک جنرےٹر ہے ٹھیک ہے دوستو یہ اینجی ہے ٹھیک ہے الیکٹر میکنیٹک جنرےٹر ہے تو ایڈی آر کی طرح اس کو اس کا جو ایکسائٹر روٹر ہے اس کو سپلائی بہت دی ہے ٹھیک ہے یہاں پر کچھ ویڈی جنرےٹر میکنیٹیزم ہوتا ہے وہ پہلے ایڈی آر کو سپلائی دے دیتا ہے پھر ایڈی آر اس کو اس سپلائی کو لے کے اس کو ڈی سی میں کنورٹ کر کے پھر اس کو دے دیتا ہے اور یہ وائلا جو ڈی سی یہاں پر بریچ ریکٹی فائر لگا ہوتا ہے ایڈی آر اس کو سیز کر کے اس کو کٹرول کرتا ہے اس کو سپیسیفک لیمٹ پر رکھے اور پھر اس کو دے دیتا ہے یہاں پر ڈی وچ بریچ ریکٹی فائر لگے ہوتا ہے تو وہ ایڈی سی اولٹیج کو ڈی سی میں کنورٹ کر کے یہاں پر روٹر کو دے دیتا ہے جو ہماری روٹر کے اوپر وائیڈنگ ہوتا ہے تو یہ روٹر ہمارا انرجائز ہوتا ہے انرجائز ہونے کے بعد یہ ہمارا روٹر اس پر چار پول بن جاتے ہیں ٹھیک ہے نارت سوٹ نارت سوٹ یہ کیا یہ جو نارت سوٹ پول ہے یہاں پر مگنیٹک نارت پول سوٹ پول بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ روٹر اس کے اندر فٹ ہوئے یہاں پر ہمارا جو سٹیٹر ہے سٹیٹر کا مطلب ہے سٹیشنر یہ بھی گھنٹا روٹر کا مطلب ہے روٹری ٹھیک ہے یہ گھنٹا ہے یہ نہیں گھنٹا جب یہ اس کے اندر فٹ ہوتا ہے یہ ہمارا جو ایکسائٹر روٹر ہوتا ہے یہ یہاں پر آجاتا ہے اور یہ جو ہمارا inheritor ہے یہ یہاں پر آتا ہے اور یہ ہمارا stator ہے تو یہ اس کے اندر گھومتا ہے جب یہ اس کے اندر گھومتا ہے اس کے اوپر ان لڑی تو magnetic بن چکے ہیں magnetic fonts بن چکے ہیں تو یہاں پر بھی وائٹنگ کی ہوئی واتھی ہے ہمارا stator میں یہ اس کے اندر گھومتی ہے تو اس سے جو magnetic lines اس سے نکلتی ہیں اس روتر سے اس باڈی تک تو اس کے اوپر پڑتے ہیں یہ جہاں پر جو وائننگ کی گئی ہے اس کو کارتے ہیں اور اس وائننگ کے اندر جو فری ایلیکٹرون ہے یہ جو سٹیٹر پر جو وائننگ کی گئی ہے اس میں جو فری ایلیکٹرون ہے وہ موف کرنا شروع کرتا ہے یہاں پر ہم نے کچھ وائننگ آؤٹپٹ نکالے ہوئے ہوتے ہیں اس سے ہم کو ملتا ہے یہ جو ایسی ہے ایسی کا کیا مطلب ہے الٹرنیٹنگ کرٹ الٹرنیٹنگ کرٹ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ کبھی اس طرح کبھی اس طرح کبھی اس طرح کبھی اس طرح یہ اس کا پلس پرٹ ہے یہ اس کا پلس ہے یہ اس کا پلس ہے اس میں 50 ہرٹس اور 60 ہرٹس سائیکنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو وہ کس طرح ہوتے ہیں جب اس ٹیٹر کی اوپر نارف پول آتا ہے تو اس کا جو سائن ویو ہے وہ پوسٹی کی طرف جاتا ہے جب اس کی اوپر پھر سوت کا آتا ہے تو یہ مائنس پہ چلا جاتا ہے جب اس کی اوپر پھر نارف کا آتا ہے تو یہ پلس پہ چلا جاتا ہے اس کی اوپر نارف سوت آتا ہے تو پھر یہ مائنس پہ چلا جاتا ہے اس طرح اس کو ہمارے ساتھ اس طرح ہمارے ساتھ تو یہ تھی اس کی ایک کلاس انشاءاللہ مزید اس چینل پر میں بہت سارے ویڈیو لانے والا ہوں اور بہت سارے ٹاپک کو کلیر کرنا والا ہوں تاکہ سب ہی دوستو کو اس سے کچھ فائدہ ہو جو ہوا ہی دوست حضرات الیکٹریکل انجینئر یا الیکٹریکل یا میکینیکل میں کام کرتے ہیں تو ان کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ تو آج کی ویڈیو اگر آپ دوستو کو اس سے کچھ فائدہ ملا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ مزید میں ڈیلی بیسس پر اس چینل پر ویڈیو اپنوٹ کرتا ہوں گا اور آپ دوستو کو اس سے کچھ فائدہ ملا ہے تو آمیاد رکھے گا پس سلام